ہیلو فرنڈ سواگت آپ کا میرے یوٹیوب چینل پر جکے راجستان میں جس میں آج ہم دیکھیں گے راجستان کے پرمکھا کالوں کے بارے میں راجستان چھتر جو ہے وہ سورہ دھیک سوکھے سے پرباوی چھتر ہے کیوں ہے کیونکہ آراولی پروت مالا جو ہے ہماری اس کے سمانتر ہے ورشہ کے اس لئے یہاں پر بہت ہی کم ورشہ ہوتی ہے اس لئے لگاتار اس میں کال پڑھتے رہتے ہیں راجستان میں راجستان میں راجستان میں ہر دوسرے ورش چھوٹا کال ہر پانچوے ورش بڑا کال اور ہر آٹھوے ورش میں ایک بہنکر سوکھا پڑتا ہے یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راجستان جو ہے سورہ دھیک یعنی سوکھا گرست چھتر ہے اس کے پرموکھا کالوں کے بارے میں دیکھیں گے پہلا ہے چھپنیا کا کال سن اٹھارہ سو نینی آنمے میں اگر وکرم سموت دیکھا جائے تو انی سو چھپن میں پڑا یہ ہے دوسرا کال تری کال چھپنیا کال میں کیا ہوتا ہے بھوجن چارے پانی کا بھا ہو جاتا ہے پھر تری کال میں بھی بھوجن چارے پانی کا بھا ہوتا ہے تری کال اکال پڑا انیس سو ستاسی اٹھاسی میں پھر تیسرا اکال ہے میکرو ڈاؤٹ اکال اس میں کیا ہوتا ہے بھینکر سوکھا پڑتا ہے یعنی کچھ بھی نہیں رہتا یہ ہے اکال پڑا تھا دو جار دو تین میں اکال کے پرمک کارن کیا ہوتے ہیں اے نیمیت اور اے نیسچت اے پریابت ورشہ کا پرمک کارن ہوتا ہے اکال کا جو آپ جانتے ہیں راجستان میں نہیں ہوتی بلکل بھی کچھ ہوتی ہے چھتروں میں تو ہوتی ہے سیروہی میں ماؤں ٹابو میں کیونکہ جب ہمارا مانسون چلتا ہے تو سب یعنی عرب ساگر کا جو ہے مانسون چلتا ہے وہاں سے تب سر اوپر تھم کارو منڈل سے ٹکراتا ہے اس کے بعد وہ اوپر اوٹتا ہے تو تاپتی کے ابرنس بھاگوں سے گجرتا ہے وہاں پر یہ ورشہ نہیں کرتا اس کے بعد یہ گجرات میں پرویش کر جاتی ہے پونے وہاں پر کچھ ایک پہڑی پر یہ ورشہ کرتی ہیں سو راشٹر میں اس کے بعد یہ ہے سیدھی جو گجرات میں جاتی ہیں پونے پچھوا پونے کہتے ہیں جنہیں ہم تو یہ جاتی ہیں جب وہ راجستان میں تو صرف گروہ شکھر چوٹی پر جو کی ماؤں ٹابو میں ہے یہاں پر یہ سورادھیک ورشہ کرتی ہیں اور اس کے بعد یہ اراولی کے سمانترن ہی نکڑ جاتی ہیں سیدھی اوپر ہماللے کے پاس یعنی راجستان میں یہ پورے حصوں میں ورشہ نہیں کرتی کچھ حصوں میں ورشہ کرتی ہوئی آگے نکڑ جاتی ہیں اسی لئے یہاں پر اکال پڑتے ہیں تو نیوارن کے لئے سرکار نے کارکرم کیے ہے تاکہ کیونکہ اکال پڑتے ہیں جب پسو سمپدا کو بھی ہانی ہوتی ہے جن ڈھن سبھی پرباویت ہوتے ہیں اسی لئے سرکار نے کارکرم بنای ہے پہلا کارکرم ہے سوکھا سمبھاگیا چھتری کارکرم سوکھا سمبھاگیا چھتری کارکرم جو کی انیس سو چوتر پی چھتر میں لاغو کیا سرکار نے اس کا ادیس سے کیا ہے سوکھا سمبھاگیا چھتری کارکرم کا ادیس سے ہے سوکھا سمبھاویت چھتروں کی ارث ویوستہ کا وکاس کرنا اور پارشتر تک سنتولن بنائے رکھنا سوکھا سمبھاگیا چھتری کارکرم کا شرپارش کس نے کی تھی کس کمیٹی نے کی تھی وہے کی تھی ہنوانت رائے کمیٹی نے اب نیکسٹ آتا ہے کی راجیا اور کیندر اس میں کتنا ویہ کریں گے کس میں سوکھا سمبھاگیا چھتری کارکرم جو لاغو کیا گیا ہے اس میں کیندر اور راجیا کتنا ویہ کریں گے تو کیندر تو کرے گا 75% اور راجیا 25% اب سوکھا سمبھاگیا چھتری کارکرم کا جو ادیس سے ہے جو کارکرم رکھے گئے ہیں وہ ہے مٹی اور نمی کا سریکشن کرنا ورکشار اوپن کرنا لگو سچائے وکاس کرنا پسوں کے لئے چارے کا اور پانے کا پربند کرنا دوسری یوجنہ بنائی گئی اکال سے نپٹنے کے لئے وہ تھی مرو وکاس کارکرم جو کی لاغو کیا گیا تھا 1977-78 میں اس کی سپارس کسنے کی راشتے کرسی آئیوگنے کی تھی 1976 میں مرو وکاس کارکرم کا ادیس سے کیا تھا مرو چھتروں کی ارث ویوستہ کا وکاس کرنا اور پارستیتی سنتولن پنائے رکھنا اس میں کاریے کیا رکھے گئے ہیں کرسی اور ون وکاس کرنا دوسرا ہے پسو پالن وے ایوم بھیڑ پالن کا وکاس کرنا لگو سکر چائے وکاس کرنا اور گرامین ویدھوٹی کرنا یہ ہمارے مرو وکاس کارکرم کے انترگت رکھے گئے ہیں اور وے کی بات آئی یعنی راجے اور کیندر کتنا وہن کریں گے وے کو تو وہ ہی ہے پہلے والا ہی جو کی سوخہ سنبھاگیت چھترے کارکرم تھا مرو وکاس کارکرم میں بھی کیندر سرکار جو ہے 75% وہن کرے گی اور راجے سرکار 25% وہن کرے گی تو یہ آج ہمارا ٹوپک تھا راجستان کے پرمک خکالوں پر تو آج اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملتے ہیں دھنیواد